بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا طیب رومان زیادی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحدي حدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الہمور محدساتها وکل محدسة بدعہ وکل بدعہ دلالہ اللہم سلع علی محمد وعلی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ حق تکاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا یُسْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ہر قسم کی حمد و سنہ اس حقیقی بادشاہ کے لئے جس کائنات کا اکیلہ ہی مالی ہم کسی کی کتنی ہی تعریف کیوں نہ کریں اصل تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اس چیز کو بنایا انگنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے خیر کی ہر بات کی خبر دے دی اور ہر شر سے بھی اگاہ کر دی کوئی بات ایسی نہیں جو پیغمبر اللہ علیہ السلام نے اس امت تک نہ پہنچائی بلگ مَا اُنزِلَ عِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اہلِ ایمان جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا فانی آج نہیں آج نہیں تو کل ہم نے جانے ہی جانا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس دنیا میں ہی رہوں ہوں اکل مند شخص وہ ہے جو اس گھر کی تیاری کرے جس گھر میں ہمیشہ ہمیشہ ہی رہا ہے آپ کی اس بستی میں کبرستان ہوگا جنادے پڑھتے ہوں گے اپنے ہی احباب کو دفن کرتے ہوں گے کپئی چار پائی پر اٹھاتے ہوئے یہ خیال آیا ہو کہ ایک دن میں نے بھی چار پائی پر آیا ہو کبھی یہ خیال آیا ہو کبر میں اتارتے ہوئے کہ اگر میں اپنے بابا کو اس کبر میں اتار رہا ہوں تو کل مجھے بھی کوئی اتار ہوگا اور اگر یہ خیال کہنے والوں کو مجھ جیسے نلائقوں کو اور آپ احباب کو یہ خیال آجائے تو دنیا ہی بدھیں دنیا ہی بدھیں حیرانگی اس بات پر ہے اس بات پر ایمان ہے کہ میں نے مرنا ہے میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا چلو جوان ہوں ہوں بڑا ہو کر مر جاؤں گا بڑا ہے تو وہ کس زوم کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو دنیا میں ساٹھ سال کی عمر مل گئی وہ اللہ کے ہاں کوئی بہانہ نہ بنا سنے کم یہ سمجھ نہیں آئی مجھے بتا ہی نہیں لگا اسلام کیسے کیسے اوبر گھر کتنے ہیں دو گھر ہیں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیق ایک کا نام جنت ہے اور دوسرے گھر کا نام جہنم ہے دو ہی گھر ہیں یا ہم جنت کے راہی ہیں یا ہم جہنم کے مسافر ہیں پیپر دینے والا انسان حل کرتے ہوئے امتحان کا پیپر جمع کرانے کے بعد جب کمرے سے باہر نکلتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں فیل ہوں گا کے پاس آپ دہاد میں رہتے ہیں آپ زمین دارہ کرتے ہیں کھیت کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس سال منجی اور گندم اور کپاس کی کیا کیفیت ہوگی تو کبھی رات کی تاریکی میں خیال کیا ہو کہ اگر میں بیس سال کا ہو گیا ہوں تو انیس سال تو میرے رب کی بغاوت میں ہی گدر گئے اور اگر آج مجھے موت آ جائے میں مر جاؤں تو رب کے سامنے کس کیفیت میں کھڑا ہوں کبھی یہ خیال آیا ہو اتنی مسجدیں ہیں ہر گاؤں کے اندر ہر شہر میں اتنے علماء مدارس ہیں مفتیان ہیں مدرس ہیں یہ سارے ہی حق پر ہیں وہ بھی قرآن ہے سنت کی تلاوت کر رہا ہے وہ بھی کتاب و سنت پڑھ رہا ہے مجھے خبر ہی نہیں کہ حق پر کون ہے اور پھر یہ جہانت کا سوال کہ اوپر جا کر دیکھا جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اگر اوپر جا کر یہ خبر ملی کہ میں جھوٹا ہوں دوبارہ دنیا میں رب بھیجے گا سوچ لیجئے اگر یہ خبر مل جائے اوپر جا کر یہ خبر ہو کہ جس عقیدے اور اسلام کو تم لے کر آئے ہو رب کے ہاتھ اور اس کا ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی فائدہ نہیں پھر کیا برے ہو کہ ایک گھر جس کا نام جہنم انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعباہ النار اس جہنم کے اندر ویل کمیں ہیں وادی ہیں پیپ کے بیالے ہیں کھولتا ہوا پانی ہیں کبھی ہسپتال میں چلے جایا کریں جس شخص کا آپریشن ہو رہا ہو اور پھوڑا نکلا ہوا ہو اور پس نکل رہی ہو کبھی خیال آئے کہ اس پس کو میں چاٹ سکتا ہوں وہاں موہ کے اوپر بھی رمار رکھ لیتے ہیں کہ اس کی سمیں لا رہی ہے بدبو بڑی گندی ہے غساق اگلو ان قطرت من الزکوم زکوم ایک کمہ جہنم میں ہے اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے ساری زمین کی معیشت اور انسان اس کے بدبو سے ہی مر جائیں اس کمہ کے اندر قودہ الناس والحجاب اس دنیا میں فیصلہ کیجئے حق پر کون ہے مرنا ہے رب کے پاس جانا ہے گھر بھی دو ہے آبدا ہے خالدین فیہ آبدا ہمیشہ کے لئے یا جہنم ہے یا ہمیشہ کے لئے جنت ہے میں کس اسلام کو لے کر رب کے سامنے لے کر جا رہا ہوں وہاں میں کامیاب ہوگا جوا کے نقام ہو جاؤں یہاں طالبہ فیل ہو جاتے ہیں میں ایک شریعت کا ادنہ سے طالب علم ہو دنیا پڑی ہے طالب علم کو دوبارہ چانس دے دیا جاتے ہیں اس بھائی کو جگہی ہے وہ دیوار کے ساتھ سو رہا ہے پیچھے والا ہاں جی آپ شیشے کے ساتھ جو بیٹھا ہے ہاں اسی جوان کو جاک کر بیٹھا جاک کر بیٹھا قریب ہو جائی ہے آگے آگے ہو جائی ہے قریب ہو جائی ہے مل کر بیٹھی ہے یہ سنت کے خلاف ہے بکھر کر بیٹھنا اللہ کتنا قریب ہے کہ اس نے حق دنیا میں دے کر بھیج دی ہے حق کیا ہے وہ اشتہار میں لکھا ہوا ہے کتاب سنت یہ اللہ کا قرآن حق ہے سچ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ میں یہاں پر یہ کہو کہ پتہ نہیں کون سچ ہے مجھے تو پتہ نہیں لگ رہا کون سچ ہے میرے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ میں نے جنادے پڑھانے ہیں میں نے تو نہیں مرنا اگر پڑھانے والوں کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اسے یہ یقین ہو کہ کل کو میرا بھی جنادہ ہوگا تو میری کیفیت وہ نہیں ہو سکتی جو آج ہماری کیفیت ہو چکی مجھے یاد ہے میرے استاد حافظ محمد عبداللہ بہاول پری رحمہ اللہ وہ بتلاتے ہیں کہ علاقے کے چودری نے حج کا ارادہ شروع کیا انڈیا میں کہ میں حج کے لئے جاتا ہوں اور آ کر مسجد کے عالم سے پوچھا میں نے حج کے لئے تیاری کر لی ہے بڑا جرہ دوارا بیماغ آدمی ہے کہا حج کے لئے جا رہے ہو اور دنیا کا مار تمہارے دمیں اللہ 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 جس جس کی دمین تم نے گرنی میں رکھی ہوئی ہے اور سال ہا سال سے کھا رہے ہو تمہیں حج کا کیا فائدہ ہے یہ ہمارے ہاں بیماری ہے کہ حج کے لئے جا رہا ہے اور پھولوں کا ہار ہے آ رہا ہے ساری برادری جا کر اسے مصہول کر رہی ہے نیم پلیٹ پر مکان کے باہر حاجی لیتیا جاتا ہے کبھی نمازی بھی لکھا ہے کہ کسی نے چودری نمازی لکھ دیا ہو دیکھا کیا آپ کس دنیا میں بستے ہیں اس پتھر دل کو نرم کیجئے اور پہلی بات ایمان کا حصہ بنائیے کہ اگر آج میں نے جنادہ اپنے بھائی کا پڑھ لیا ہے تو کل شام پتہ نہیں دنیا میں نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس لئے کسی نے کیا خوب کہا ہے ہر نماز کے ہر سجدے کو ایسے ادا کر جیسے زندگی کا آخری سجدہ کچھ تبدیل یہ لے گرا ہوں اور تلاش کر اسلام کو لے کر میں جا رہا ہوں یہ اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا اللہ اللہ یا یہ براست میں جو میں باپ کی طرف سے اسلام ملا کیا میں جنت کا وارث مدھگو میں اس قرآن پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے وَإِذْ قَالَ لُقْبَانُ الْإِبْنِ وَهُوَ يَعِدُوا يَابُ لَيَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ہمیں فگر ہو دیئے بچے ہیں ماسوم ہیں اور میں بیمار رہنے نہ کیوں اس کو کر کون کھلائے گا بھائی کو کہتے ہیں خیال رکھنا بڑے باپ سے ملقات ہو دیئے کہتے ہیں تین بیٹے تو بڑے کمارے ہیں کھارے ہیں چوتھے کا غم مجھے قبر میں ہی لے جائے گا نہ بڑا نہ کوئی نوگری ملی کیا کرے یہ غم ہے یہ فکر ہے آج والدین کو بیٹا پڑھنے کے لیے نہ جائے تاروبار کے لیے نہ نکلے کھلیتی باڑی کے لیے نہ نکلے صبح سے شام تک ماں باب اس کے پیچھے ہوتے ہیں یاد رکھنا یہ کوئی فکر فکر کی بات نہیں ہے فکر کی بات یہ ہے کہ بیٹے ہیں اور اسے یہ فہم حاصل نہیں کہ اللہ کونے داتا کونے دستگیر کونے لجبال کونے غریب نواد کونے بندہ نواد کونے اسے خبر ہی نہیں یہ پیغمبر ہے یہ الگ بحث ہے کہ پیغمبر کھے گا نہیں یہ کلوی گفتگو لقبان علیہ السلام اپنے بچے کو کہتے ہیں یا ابنیہ اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے لا تشرف بلہ مجھے تیرے رزق کی فکر نہیں مگان کی فکر نہیں شادی اور بیعہ اور غمی کی فکر نہیں فکر یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد کہیں تو کسی قبر پر جا کر سلام اور سجدے شروع نہ کر اے میرے بیٹے میں تجھے وعد کر رہا آج وعد ہی تفتیل ہو گے توحید کا بعد اور توحید کی دعمت اور پیغام اعمال کی کشڑی ہے قیام اللہین اور تحجد کے امبار ہے صدقہ اور خیرات عام ہے ان سارے نیکیوں کی بنیاد اور اساس ہے اللہ کی توحید ہے اور اس نیکی کرنے والے کو یہ فہم ہی نہیں کہ رزاق کون ہے وہ تو قبر سے جا کر سوال کر رہا اس دعوت کو عام کیجئے انبیاء کو یہی فکر ہے اپنی اولاد کی لا تشرک بلا کسی گور پر کسی جڑھاوے میں کسی نظر و نیاد میں کسی منت بنوتی میں کسی چھلے اور کرے میں کسی دلدل کے لیچے اور اوپر کہیں میرا بچہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ گیا اور یہ بیماری آم ہے آج رب کو رب ماننے کے لیے اللہ کی مخلوق کی اکثریت سیار نہیں ہے پہلنہار النجبال اس نے اللہ کی مخلوق کو سمجھ لیے ان کو قبروں اور مجاوروں سے کون اٹھائے گا سبحان اللہ کے فضائل اپنی جگہ پر الحمدللہ کے فضائل اپنی جگہ پر اس کا کون انکاری ہے یہ فضائل اور مسائل اس شخص کے لیے جو اپنے رب کو رب مانتا جس کا رب پر ہی ایمان نہیں ہے جس کا رب پر ہی توقع بھروسہ خوف امید نہیں ہے دیکھیں کہ حدیث حدیہ معاید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہتے ہیں یا رضی اللہ صل اللہ علیہ وسلم ایک نیکی بطل آئیے ایسا عمل بطل آئیے جو جنت کے قریب کر دے اور دو دکھ سے دور کر دے اگر مجھ سے کوئی پوچھے میں کہوں گا یہ یتیم ہے پانچ میرے مدرسے میں ان کو راشن کھلا دے ان کو کھانے کا بندو بس کر دے جنت کے قریب ہو جائے گا اور دو دکھ سے دور بے دکیاء علی کے نعرے لگاتا ہوں مدد غیر اللہ سے مانتا مجھے مسجد میں تعمیر کی ضرورت ہے رقم کی ضرورت ہے میں لوگوں کو وہ مسئلہ مسئلہ یہ معاد رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں ابو حریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہے کھانے کی کمی ہے آپ کہہ دے دے میرے یاروں کو کھلا دو جنت کے قریب اور دو دکھ سے دور کیا کہا اے مار تو نے اتنا بڑا سوال کی بہت بڑا سوال ہے لیکن جس پر اللہ آسان کر دے سوال کا پہلا جواب کیا ہے اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ پیغام 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 توہیر ہے یہ مشنِ انبیاء اور طعبتِ انبیاء آج اپنے بھائیوں کو کلمہ پہنے والوں کو اس طعبت کی طرف لے کر آئیے انہیں اس مالک کا تعارف کروائیے اپنی اولاد کا محاسبہ کیجئے اور ان کو یہ سبق پڑھائیے کہ دادا کو نے رزاق کون ہے مالک کون ہے اولاد کون دیتے بیٹے اور بیٹیا کون دیتے باج کون کر دیتے ان کو یہ سبق پڑھائیے دیکھئے یہ قرآن مقدس پرے ہاتھ میں آپ کے ہر گھر میں موجود ہیں پہلا صفحہ کھول کر دیکھئے کیا آیتِ کریم ہے الحمدللہ رب العالمین رب قرآن کا آخری فرق کھولیے قل اعود بے رب الناس آج اللہ کی مخلوق کی اکثریت اس رب کو رب نہیں مانتی وہ کہتی ہے تجھے دنیا کے کسی در سے کچھ نہ ملے رب سے بھی تجھے کچھ نہ ملے حسین کے در پر آ کر دیکھ مان کر دیکھ کہ وہ خالق اور حسین مخلوق ہیں وضی اللہ تعالی خالق اور مخلوق تو ایک جگہ پر یا بنیہ لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرن ان الشرک لظلم عظیم یہ ظلم عظیم ظلم کیا ہے لسازن عرب میں ظلم کی تعریف تھی گئی کہ کسی شیعہ کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا اس محل سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے نائنصافی ظلم ہے کسی کو اس کی عزت اور عظمت سے کم کر دینا یہ ظلم ہے یہ نائنصافی ہے کہ بکریوں کا چروہ بھیڑیے کو بنا دے یہ ظلم ہے کسی حق دار قادی کو ظالم اس وقت کہا جاتے ہیں قادی کے لئے جنت ہے یا جہنم ہے اس وقت اسے ظالم کہا جاتے ہیں جب وہ کسی حق دار کا حق کسی خیر کو دے دیتا ہے یہاں شرک کو ظلم کیوں کہا گیا ہے عبادت کس کا حق ہے اللہ کا اللہ کے حق کو جب تُو کسی زندہ کسی مردہ کسی پتھر کسی طرق کسی جھنڈے کسی قطر کسی تعوید جب تُو اللہ کا حق اس کو دے دیتا ہے گویا تُو اللہ کے ساتھ ظلم عظیم کر پا ان کو اٹھائے کر اللہ کا شریع کر دیتا عبادت کس کی ہے ایک رب کی سجدہ عبادت ہے رکوع عبادت ہے قیام عبادت ہے عبادت کا حق اللہ کا اس لئے پیغمبر اس قناب نے فرمایا تھا حق اللہ اللہ کا حق ہے ان بندوں پر کیا حق ہے اَنْ يَعْبُدُوا وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيَّا کہ سجدہ رکوع قیام استعانت استعادہ تُوکل بھروسہ امید خوف ایک رب کیلئے ایک رب کیلئے اور اب سوز سے میں کہہ دوں اور پورے پاکستان میں کہہ رہا ہوں دنیا میں کہہ رہا ہوں کہ اس دعوت کو لوگ ڈردے یہ توحید کا بغام نماز کا بغام آپ سارا دن ساری رات ساری زندگی روضہ اور جہاد اور نماز پر لوگوں کو دعوت دیجئے ایک بندے کو بھی تکلیف نہیں آپ یہ کہیے جو اللہ کا حق کسی پتھر کو دے دیتا ہے وہ لاکھ نمازیں پڑے اللہ کے ہاں ایک ذرے کے بار بھی مل اسے کچھ نہ ملے گا آپ کے گھر کے اندر بھی دھالیا ہوں گی باہر بھی فساد ہمارا جرم کی ہے ہمارا قصور کی ہے ایک ہی جرم ہے کہ ہم ان بندوں کو بندوں کی عبادت سے ہدا کر رب کی عبادت کا پیغام دیتا ہے ایک ہی جرم ہے ایک ہی قصور ہے کہ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی ہے یہی دعوت دی ہے کتنے پیغمبر آئے پوچھ یہ علماء سوالات کہا جاتے ہیں انبیاء اور رسول کوئی ایک پیغمبر مجھے بدلائے میں طالب علم و شریعت کا ایک پیغمبر کا پیغام سنائے کہ جیس نے توحید سے پہلے کسی اور مسئلے پر قوم کو دعوے دی وَلَكَدْ بَعْثْنَا یہ سوال مجھ سے بھی کر لے کہ آبد لائیے میرے پاس تو رب کا قرآن وَلَكَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةِ فِي كُلِّ اُمَّةِ رسولہ اَنِعْبَدُ اللَّهُ وَجْتَنِ بُتْتَابُ کہ ہر نبی کی بیسد کا مقصد اللہ کی توحید تبہ گاری جب وہ یہ کباہی دے اللہ الہ اللہ کہ مشکل کشاہ حاجت روا اولاد تینے والا بگریوں بنانے والا کشتیوں کو کنانے پر لگانے والا عزت اور زلت کا مالک نفع اور نقصان کا مالک موت و حیات کا مالک کائنات کے اندر صرف ایک ہے اور وہ وحابیوں کا مشکل کشاہ ربے کریے اس پیغام قوام کی اس دعوت قوام کی غلطیاں حدیث میں آتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے بڑا بخشنے والے ہیں بڑا معاف کرنے والے ہیں ایک حدیث ہے سماعت حرمائی ہے کیا خوبصورت حلید ہے گناہ ہوگی امبار حدیث کے الفاظ کیا ہے سبحان اللہ حدیث کے الفاظ اوہ ابن آدم اوہ آدم کے بچے اولاد آدم آدم کے بیٹھے اگر تُو گناہ کر کے آسمان کے کناروں کو بھی تیرے گناہ چھونے لگ جائیں اور تُو مجھے کہے اللہ میرے یہ گناہ ماف کر دے میں تیرے سارے گناہ ماف کر دوں کتنے گناہ ہوگی کتنے گناہ کروگے اے آدم کے بیٹھے اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے کوئی ایک نا پاپی ستو کی نہیں پتو کی نہیں کسور زلہ نہیں پنجاب نہیں پاکستان نہیں پوری دنیا کی زمین کو گناہوں سے بھار لے گناہوں سے پر رہ جائے لیکن ایک گناہ اس کے اندر نہ وہ کونسا گناہ لا تُشْرِقْ لِي شیعہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ کرنا جتنے تیرے زمین بھری ہوئی گناہ ہوگی میں اتنے ہی مغفرت لے کر آ جاؤں اس گناہ کے ادران اتنا بڑا گناہ اس گناہ کے بارے میں کیا کہا لقبان علیہ السلام یا بنی لا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اللہ نے کیا کہا ان اللہ لا يغفر اَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَيِّشْ وَمَن يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ دِفْتَرَ اسم عظیم اللہ اس گناہ کو جب تک یہ توبہ نہ کر لے کبھی معاف نہیں کبھی معاف نہیں اور میرے ہاں یہ گناہ ہی ہاتھ میں دھاگے باندھے ہاتھ میں دھاگے باندھے یہ دھاگے کس کے ہیں بابے کے دھاگے بزرگ نے باندھے ہڈی بڑھ جاتی ہے ہٹی بڑھ گئی ہے بچے کے یہاں پر دھاگہ بزرگ ہے سر کی ہڈیاں بڑھ گئی ہے ہاتھ میں چھلے پڑے ہوئے نماز پہ نماز رکو پہ رکو ہاتھ میں گئے بابا سیر کا چھلے علی حجبیل کی قبر سلے کر آئے من کے پہنے ہوئے اس مسلمان کو یہ بدلائیے کہ جس پتھر پر تیرا ایمان ہے اس پتھر کا خالق قول ہے ہمارے پتھر پر نہیں پتھر کے خالق پر ایمان ہے وہی بیماریاں بھیجتا ہے ہمارے گناہوں کے اسباب اور وہی شفاہ عطا کرنے والا ایسے شخص پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیئے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اس جنت کے مدلاشیں بنیے اور دیکھئے میرا ایمان اور اقیدہ کس پر آج لمحات کب ہیں دن نہیں سیکنڈ کم ہیں اور کبنے اور مجاور اور عرص اور ملے زیادہ ہوگی کوئی شہر تو دکھاؤ کوئی بستی تو بتلاؤ جہاں رب کے مقابلے میں تمہارا مشکل کشانہ ابھی تین دن قبل میں اپنا بعد ایک کانفرس میں تھا وہاں ہم ایک جگہ سے گدر رہے ایک سرکار کا مقبر ہم نے دیکھا اس بھائی نے بتلایا شاہ صاحب یہ بھی ایک سرکار ہے کیا نام میں میں نے پوچھا ابو دلگوں کا خانسی والی سرکار جس کو خانسی ہو جائے وہاں تیل اور نمک چٹایا جاتے ہیں اور خانسی ٹھیک ہو جاتی ان بندوں کو ان مقبروں اور قبروں سے کون ہٹائے گا یہ کس کی دفع داری ہے میری اور آپ کی دمے داری ہے یہ آپ کی اور میری دمے داری ہے کہ ان بھائیوں کے بتلائیے کہ جس سے تم مانگ رہا ہے اس کو تو تم نے نیلایا تھا سید ہے اس کے سین کو سلام ہے لیکن ایک وقت اس پر وہ آیا تھا جب اس کے کپڑے کاٹ کر پھینک دیے گئے تھے جب اس کی سطر کے اندر دستانہ پہن کر اس کو دھو دیا گیا تھا پھر اس کو نیلا کر کفن پہنا دیا گیا تھا میرے مسلمان بھائیوں پوری دنیا کے چکر لگائیے اور کبھی کسی بابے کی کوئی کرامتی سید کو تو دکھائیے جس نے کہہ دیا ہو پیچھے ہٹ جاؤ میں خود ہی غسل کر لوں گا پیچھے ہٹ جاؤ میں خود چل کر قبرستان میں چلا جاؤں گا پیچھے ہٹ جاؤ میں خود ہی داخل ہو جاؤں گا پیچھے ہٹ جاؤں گا کبر کے آگے میں خود ہی اینٹے لگا کر اپنے آپ کو اندر بند کر لوں گا یہ گھوڑا رہی ہے میدان کبال نہیں ہے حیرت نہیں ہے نہلاتے خود ہے کہتے ہیں ادھر کربٹ دو نیچے سے ہاتھ لگاؤ پانی ڈالو کوئی گندگی نہ رہ جائے کفن لے کراؤ ستر سو مفتی چار پائی کے اردگرد کھڑے ہو کر ختمہ دے رہے ہوتے ہیں ایسے کرو ایسے داخل کرو وہ اتنا مجبور تھا نہ نہا سکتا تھا نہ غزر کر سکتا تھا نہ طہارت کر سکتا تھا نہ کفن پہن سکتا تھا نہ چل سکتا تھا نہ کبر میں اتر سکتا تھا جب اس کو اندر بند کر دیا اب کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں یہ سنتا اور وہ سنتا نہیں یہ سنتا وہ سنتا نہیں اگر سنتا تھا تو قبر سے باہر کیوں نہ سنا بیوی رو رہی ہیں ماں تڑپ رہی تھے بچے بلک رہے تھے اس نے آہستہ سے کبھی کہا چھپ کر جاؤ جو میں رات کو آ جاؤں گا کبھی یہ بات آئی ہے میں کوئی سرفی اور نہ بھی بیسے بھی کر رہا ہوں ساتھا اور جٹ کسی بات ہے کہ جس کی اس قبر پر کھڑے ہو کر سوال کر رہے ہو تمہارا عقید ہے یہ زندہ ہے کبھی کسی شخص نے اپنے زندہ باپ کو قبر میں اتار ہے سوچئے ایک فکر دے رہا میں پنجابی خدیب نہیں کہ اشعار پڑھوں میں ایک سادہ ساد بھی ہوں شریعت گئے قدر سے طالب علموں کبھی دنیا کے کسی کبرستان پر کسی شخص نے جو فوت ہو گیا ہو مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلا شخص فوت ہو گیا ہے جنادہ پڑھ کر سواب ایک زندہ کا جنادہ پڑھا جاتا ہے سن لو اگر زندہ پھر جنادہ کیسا اگر مرد ہے پھر سوال کیسا ہاں ہم سے پوچھ ہم جس کو مشکل خوشہ خوشہ داتا اور دست کی لچپال اور خریب نواز اور بندے نواز کہتے ہیں ساری دنیا فنا ہو جائے گی جب دنیا نہیں تھی میرا مشکل خوشہ رب کریم جب بھی زندہ تھا اور جب ساری دنیا مر جائے گی تب بھی میرا رب کریم زندہ ہوگا کُلُّ مَنَا لَيْحَا وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَا ذُلْجَلَانِ وَلِقْرَامِ رات کی تاریخی میں مانگ تُجھے سامنے پائے گا دل کے اوجانے میں مانگ اپنے رب کو سامنے پا کہا جا رہا ہے کد راستے پر سر پڑا ہے ایک طرف تو کہا جاتا ہے ایک طرف کہ دیکھیں جی بات تو صحیح ہے کہ وہ سنتا ہے لیکن گناہگار کی نہیں سنتا گناہگار کی نیکوں کی سنتا ہے ہم ان کے در پر اس لئے آئیں یہ بہت نیک ہے ہم کب کہتے ہیں نیک نہیں نیک ہے ولی ہے بدرگ ہے ان کی سنتا ہے اور گناہگار کی نہیں سنتا ہے اور میں نے پہلے حدیث سنائی ہے امام احمد اپنی کتاب میں لے کر آئے رب کیا کہتا ہے اے میرے بندے اگر تُو آسمان کے کناروں کو گناہوں سے بھر لے تو ایک دفعہ کہہ دے ماف کر دے میں ماف کر دوں گا سنا کے نہیں سنا گناہگار کی یہ کون سی منصر کے گناہگار کی نہیں سنتا ہے کہا زمین کو بھر لے اس کے ساتھ شرک اکبر ناو میں اتنی ہی مغفرد لے کر آؤں گا گناہگار کی سنی کی نفس کی نفس کی نفس کی کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر تقریر کرنی آسان ہے اور چھت پر چڑھنا بغیر سیڑھی کے چھت پر چڑھ کر تو دکھائے کوئی وہاں بھی وسیلہ سیڑی ایک طرف کہتے ہیں رب کہا ہے نانو اقرب علیہ من حبل البرید رب کہا ہے شارج سے بھی زیادہ سمجھانے کے لیے رب کے لیے کوئی مثال نہیں ہے فَلَا تَذْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْسَارِ اپنی صلاح اور آپ بھائیوں کے اصلاح اس مسجد کے اندر اس علاقے کا ڈی بی اور ڈی ایس بی اور امین نیز یا عمران خان پرائنگ منشتر آجائے اور کہے اور نوجوانوں کیا نام ہے ستو کی یہ گاؤں ستو کی کے نوجوانوں لاؤ اپنی اپنی سیوی ڈگریہ میں تمہیں نوکریہ دے دوں میں نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا پچاس کروڑ نوکریہ پتہ نہیں کتنی آؤ میں تمہیں نوکریہ دے دوں اور ستو کی کے نوجوان کٹھے قرائیں اور کہیں جناب ہم تو وسیلے کے قائل ہیں تھرو پروپر چینل سیڑھی ملتی ہے تو چھت پر چڑھتے ہیں نازم ملتا ہے تو تھانے جاتے ہیں پی اے سے مل کر آپ ہم سے کہتے ہیں کہ کاغذ دو نوکریہ دیتا ہوں ہم تو بغیر وسیلے کے نہیں مانگتے آپ کے نوکر پی اے کے پاس جائیں گے وہاں فائل دیں گے وہ فائل وہاں پر آپ کو پہنچائے گا پھر ہم نوکریہ لے لیں گے وہ کیا کہے کہ بڑے بیوکوف لوگ ہیں میں پرائیم منیسٹر میں آیا ہوا ہوں آرڈر کر رہا ہوں نوکریہ لے لو اور ہم کہتے ہیں نہیں میرے رب کے لئے کوئی مثال ایک طرف کتاب اللہ کہہ رہی ہے نَحْنُ أَكْرَبُ إِلَئِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ رب شارق سے بھی زیادہ قریب ہے وہ اتنا قریب ہے اس قریب کو چھوڑ کر پیدر چل کر قبرستان میں جا کر بابے کو کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دیرہ تالہ رب کہا ہے آئے تیرا خالی کون ہے رب یہاں شارق کدھر ہوتی آدھ لگائیے شارق سے بھی زیادہ قریب بابا ہے کہ رب ہے بولیے اللہ اسے جھوڑ کر یہاں سے لاہور کا سبر کرتے ہیں قبر پر پہنچتے ہیں سوال کرتے ہیں میرا سوال ہے ایک طالب علم کا بھکاری ہے بھیگ بانتے ہیں اداماً پھلا کر رب تیری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے شارق سے بھی زیادہ قریب ہے اور مانگنا کسے ہے کسے مانگنا ہے زبان سے آہ زبان سے مانگنا ہے شارق سے زیادہ قریب رب ہے یہاں سیڑھی لگا کر تو دکھا دے تیرا مسئلہ قبول کرلو لگا سیڑھی یا عبر لگتی ہے سیڑھی کوئی سٹیپ ہے شارق سے بھی زیادہ قریب زبان سے کہنا ہے ربنا آئے ظلمنا ربنا آتینا ربنا ربن سرنی یہاں تو سیڑھی لگتی نظر نہیں آتی اور جاتا کس کی در پر مانگتا کسے اوہ کلمہ پڑھنے والوں آج اپنی اولادوں کی فکر کیجئے فکر کیجئے کیا فکر لا تشرک باللہ یہ ایمان ہے یہ نجات ہے ایک شخص آیت کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا دعوت ہے آپ کی بکریوں کا چروہ ابو دردہ نام ہے کالا غلام ہے میدان جہاد ہے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تشہد اللہ الہاں اللہ کہا کیا ملے گا اگر کلمہ پڑھ لو کیا ملے گا کہا جنت ملے گا جنت ملے گا کہا مجھ جیسے کالے کو غلام کو کہا اللہ کے ہاں رنگ و نسل حسب و نسل یہ میار نہیں ہے کہا آپ بکریوں کا کیا کروں کہا ان کو ڈنڈا مار یہ سمجھدار جانور ہے اپنے گھر چلے جائے گا گئی اور کہتا اشہدو اللہ الہ الا اللہ میرا داتا اور دستگیر میرا رنج بخش اور گنج بخش لات اور مناوت نہیں عزا اور عمل نہیں نہیں ہے ایک اللہ پر ایمان ہے ادھر کلمہ پڑھا ادھر حملہ ہوں سب سے پہلے ابو دردہ نے اپنی جان اپنے مالک کے حوالے کر دے گا اب میرے ساتھ آپ کو بولنا پڑے گا نماز بولو نماز روضہ زکاة حج تباہ صدقہ خیرات موقع ہی نہیں ملا موقع ہی نہیں ملا میرے سجے پیغمبر نے فرمایا عمل تھوڑا کی ہے رب نے جنت کا مالک بنا دی او اہلِ ایمان او اہلِ اسلام اس دعوت کو آپ کی اس پیغام کو آپ کی دیئے مسئلہ کوئی بھی پوچھے اس مسئلے کے ساتھ رب کی توحید کا پیغام سنائیے کیوں یہ ہمارے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ قرآن کی دعوت یہ مسئلہ کے علیہ لیس کا پیغام اس دعوت کو ہم کی دیکھئے قرآن بڑی خوبصورت کتاب اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق ہے پڑھتے ضرور ہے کب جب بندہ مر جائے اور قرآن پیشے سے بلٹی کرانے ہوتے ہیں سو قرآن پہنچانے تب پڑھا یابتا ورنہ قرآن وہ تو غلاب میں لپیڑ کے علماری کے اوپر اور جو اتارو قرآن کیوں بچے کو جن چمٹ گئے ہیں قرآن سے جن نکالنے لاؤ کتاب کیوں بیٹی کو آج اس کے سائے کے اندر شادی کے موقع پر گزارنا ہے بے ندیر کو بھی گزارا جاتا تھا پرائیم منسٹر بنا کر قرآن کے سائے میں قرآن اس لئے آجا ہے تعویز لکھنے کے لئے آجا ہے سوچ لیجئے گا قرآن اس لئے آجا ہے کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو قرآن سر پر رکھ کر قسم اٹھا لی جائے قرآن تو ایک نظام ہے قرآن تو ایک کتاب ہے پڑھی جانے والی قرآن بار بار پڑھ جانے والی یہ کتاب ایک رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھنے کی اپنی زبان میں پڑھنے کی یہ نور ہے یہ روشری ہے یہ ہدایت کے سرچشم ہے یہ اولاد کی تربیت کا پیغام ہے یعقوب علیہ السلام کا نام سنا ہوگا اپنے ایک پیغمبر گدرے ہیں قرآن کیا کہتا ہے اَمْكُنْتُمْ شُهَدَاتِ اِذْ حَذَرَ یعقوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِي بَنِيهِ جب موت حادیر ہوئی کس پر؟ پیغمبر علیہ السلام اور ہمیں جب موت آتی ہے ہم نے بہت سو کو دیکھا اللہ مرحمن ربی مرنے کے قریب ہے لاتِ قبر میں اور بیٹی کا غم ہے بچے کا غم ہے بیوی کا غم ہے مربے دمین کا غم ہے جو قلعہ کسی نے کافو کر لی ہے قبضہ کر لی ہے اس کا غم ہے اور کہتا ہے تھوڑی سی زندگی ملے کیس کر کے یہ زمین واپس غم ہے یہاں پیغمبر پر اَمْكُنْتُمْ شُهَدَاتِ اِذْ حَذَرَ یعقوبَ الْمَوْتِ موتا رہی ہے آپ اپنے بچوں کو بلا کر کیا کہتے ہیں بڑے کے سر پر پکڑی رکھ دیتے جیسے ہم کرتے سارے بچوں کی بادو پکڑ کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتے جیسے ہم کرتے نہیں بچوں کو بلا کر کہا مَا تَعْفَدُونَ مِن بَعْدِ مجھے یہ بتلاو اولاد کس کی ہے پیغمبر ہم کہنے جی ہم تو عدیس ہیں ہمارے بچے تھوڑا قبر پر جائیں گا آئے گا نبی کے بچوں نہیں جانا سوچئے گا نبی کے بچے کبروں پر جائیں گا مسلمان ہونے کے بعد اپنے بچوں سے پوچھا جا رہا مَا تَعْفَدُونَ مِن بَعْدِ مجھے بتلاو میرے بات سجدہ کس کو کرو ندر کس کے نام کی ہوگی نیاز کس کے نام کی ہوگی دل میں در اور خوف اور امید اور رجا کس کی ہوگا مَا تَعْفَدُونَ مِن بَعْدِ قَالُوا سَبْنِ عَوَادُ مِن بَعْدِ قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَاہَكَ وَإِلَاہَا بَائِكَ اِبْرَاهِيمِ وَإِسْمَعِيمِ وَإِسْمَعِيمِ ابباجان ہم عبادت کریں گے رکوع کریں گے قیام کریں گے نظر دیں گے نیاز مانیں گے منتیں مانیں گے کس کی کہ ابباجان تیرے رب کی الہت اور وہ تیرا ہی نہیں تیرے آباؤ اجداد کا بھی رب ائی کائنات کے لوگوں اکلمہ بڑھنے والوں جس کے در پر جا کر تو مانگ رہا ہے وہ تیرا رب ہے اور ہمارے آباؤ اجداد کا بھی رب تھا وہ تو دنیا میں نہیں تھا ایک جتنے بھی یہ بدرگ جتنے بھی یہ مشکل کشا جتنے بھی یہ حادت ربا ایک وقت تھا یہ دنیا میں نہیں تھے تھے یہ بابیں پیدا ہوئے تھے یا اسمان سے آگے تھے پہلے دن میں پیدا ہوئے تھے کیسے سمجھاؤں جسے مانگ رہا ہے سوال کر رہا ہے ایک وقت تھا یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا اور اس کے رزق کا بندوبست کون کرتا تھا آج یہ لوگوں کو رزق دیت سوچیے ایک وقت تھا یہ محتاج تھا بے بست تھا آجز تھا لاچار تھا جب تک ماں اٹھا کر اپنی چھاتی پر نہ ڈالتی یہ بھوگ سے بلگتا ہی رہتا اس سے مانگتے جو محتاج ہو وہ دوسروں کی محتاجی دور کرنے کا قابل ہوتے ہیں آئے خواہے تب میرے رب کے بارے میں کہو گے وہ بھی کسی زمانے میں محتاج رہا ہے وہ رب ہی کیا ہو میں اس رب کو رب ماننے کے لئے تیار نہیں جو کسی کا محتاج ہے ہمارا رب تو وہ ہے ساری دنیا نبیوں ولیوں انبیاء سبیت امام انبیاء سبیت سب اس کے در کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج ہے او اہلِ اسلام اس ایمان مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِينَ قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَاہَكَ وَإِلَاہَ آبَائِكَ عِبْرَاهِي وَإِسْمَائِينَ کہا تمہارے آباؤ اجداد کا جو رب الہ معبودِ بلحق اس کی عبادت کرے پیغمبر علیہ السلام مرتے ہوئے فوت ہوتے ہوئے انبیاء اپنے بچوں کو سبت توحید کا سبت پھر کیوں نہ کہوں دعوتِ انبیاء مشرِ انبیاء محمد کریم کا پیغام پیغام پیغامِ توحید اس کو عام کیجئے اس کو عام کیجئے ایک اور پیغمبر کی بات یہ آتا ہے انہی کے بیٹے ہیں ان کا نام کیا تھا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام جیل میں بند ہوگئے تھے بڑا لمبا واقع ہے جو میری موضوع سے متلقہ ہے جیل میں بند ہے اور دو ساتھی تھے کتنے جیل میں یا صاحبہ یسی جنہ دو ہی ساتھی ہے یعنی جلسہ موجود ہے کانفرنس تیار ہے اور خطیب کون ہے اللہ کا نبی اوہ اس سے بڑا کوئی خطیب ہے اللہ کا نبی ہے اور سامعین میں حضرات کتنے ہیں آج تو مولوی تین بندوں میں خطبہ نہیں دے سکتے کس کو خطاب کروں دیواروں کو کروں دیواروں کو کروں چند آدمی ہیں خطبہ نہیں آتا تقریر نہیں ہوتی جی سوال پوچھ لیں اور چلو گاں کہاں سے لاؤں وہ خطبہ جن کے دل میں کوئی ترد اور ترب سوال کیا ہے سامعین ہیں سوال کیا ہے میں نے خواب دیکھا ہے خواب دیکھا ہے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں میرے سر کے اوپر خواب دیکھا ہے کہاں کھانا تمہیں بعد میں پہنچے گا سرکار سے اور اس کا جواب میں تمہیں پہلے ہی دے ہی ایک شراب پلا رہا ہے اپنے بادشاہ کو ایک سر کے اوپر روٹیاں کھائی جا رہی ہے سبحان اللہ بات ختم ہو گئی تھی کہ نہیں انہوں نے سوال کیا تھا پیغمبر نے جواب دے دی نہیں کہا اچھا یہ تو جواب میں تمہیں دوں گا دیا نہیں کھانا آنے سے پہلے تمہیں جواب مل جائے گا کہ تو بادشاہ کا خادم بنے گا تیری گردن اتھر جائے گا یہ جواب میں دے دوں گا لیکن کہتے ہیں کہاں جیل میں شب باش کہاں جیل میں پھر کیوں نہ کہوں جیل ہو سفر ہو حضر ہو موت کا وقت ہو جوانی کا عالم ہو سید کی کیفیت ہو پیغام انبیاء کا پیغام توحید ہے انہوں نے توحید بھی پوچھی بابے کے بارے میں نہیں پوچھا کہ ہمارے ہاں ایک سرکار ہے وہاں جاؤں کے ناجم نہیں انہوں نے تو خواب سنائے آپ نے کہاں جواب دیتا ہوں کھانا آنے والے پہنچے گا بعد میں جواب دے دوں گا لیکن میرا بھی ایک سوال ہے یا صاحب ایسیج ہو میرے جیل کے ساتھی ہو اعرباب متفرکون خیر امی اللہ الواحد کار بدلاؤ ہو جیل کے ساتھی ہو بدلاؤ ایک رب بہتر ہے یا بہت سارے رب بہتر ہیں یہ تو پوچھا ہی نہیں تھا پوچھا ہی نہیں تھا پیغمبر خود کہہ رہا ہے اعرباب متفرکون خیرون ہائے ہائے امی اللہ الواحد الکہار ایک بہتر ہے یا کئی پھر خود ہی جواب دیتے ہیں ایک اکیلہ ہی نہیں وہی خالق ہے جیل کے اندر بھی دعوت توحید اور ساتھ کیا کہا جو تم نے اپنے بابیں بنائے ہوئے ہیں تم نے نام رکھے ہوئے کھانسی والی سرکار گردوں کی دھلائی والی کلڑ کاحال والی سرکار بری 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 کر دے میری قسمت کھری تم نے نام رکھے ہوئے تم نے نام رکھے ہوئے تم نے رب نے کوئی دلیل قرآن میں نہیں اتاری انہیہ اللہ اسمان سمجتموہا انتم و آباؤتن تمہارے اور تمہارے آباؤ اجداد ان کے نام رکھے ہوئے ہیں ورنہ ایک وقت ہی تھا یہ دنیا میں نہیں تھے اللہ تب بھی ساروں کی مشکلیں کردہ تھا کہ نہیں کردے اب نعوذ باللہ اللہ فارغ ہو گیا اب نہیں کر سکتا اب ان کا محتاج ہو گیا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم او اہلِ اسلام اس دعوت کو عام کر ایک ایک کو پکڑ کر حافظ جی کو پکڑو ساتھ بٹھا اس سے پوچھو یہ جو ہاتھ میں تُنہے کڑا پینہ ہوئے حسین کا یہ لوہے کا کڑا تجھے کیا دے تھا پیر میں جو تُنہے زنجیر باندھی ہوئی ہے جو علم لگایا ہوئے جو جھنڈا تُنہے باندھا ہوئے تجھے کیا دے تھے یہ خالی گئے سبحان خالی گئے ایک کسی نے آخری بات کرتا ہوں ایک شخص تھا پڑھ لکھ گیا بڑا ہی پڑھ گیا دماغ آؤٹ ہو گیا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے بہت پڑھ گیا اور پھر پڑھنے کے بعد وہ کہتا تھا پاکستانی تھا باہر سے آگیا پی ایش ڈی کر کے کتابیں بڑھ کر اور دماغ بھر گیا خلل آگیا آگر پوچھتے ہیں مولویوں سے بزرگوں سے ہاں جی چاند دکھاؤ غوہ دیکھو رات کو چاند آگیا کہتے ہیں بلکہ سہی سورج دکھاؤ دن میں سورج دکھلا سورج ہے دیکھ لیا میں تو دیکھ کر ایمان لے کر آتا دیکھ کر ایمان لے کر آتا تم نے دکھا دیا چاند سورج تارے آسمان زمین میں ایمان لے آئے ہوں تم کہتے ہو رب ہے دکھاؤ دکھاؤ کوئی بابی دکھائے گا رب سوال ہے نیک آدمی چاند دکھاتے ہو مان لے آ عورت دکھاتے ہو عورت ہے خسرہ دکھاتے ہو خسرہ ہے مرد دکھاتے ہو بچے دکھاتے ہو بوڑے دکھاتے ہو گندم دکھاتے ہو مقعی دکھاتے ہو دیکھ کر مشاہدہ کر کے ایمان لاتا ہوں تم کہتے ہو رب ہے ہمارا ایمان ہے بالغیب ایمان بالغیب اللہ ہے کی نہیں ہے تم کہتے ہو ہے دکھاؤ لگے بولیوں کی دوڑے کی لگی کیا سنی اور کیا بابی اور کیا فرانے اور کیا دمکانے سوال ہے کسی نے کہا اس کے بعد لے ایک ہی ہے اس کی طبیعت ٹھیک کر دی پڑھے لکھے کے بعد آگیا کب وہ آگیا آپ جیسے کسی توحید پرس کے اس نے کہا سوال ہے دیکھ کر ایمان لاتا ہوں رب دکھا دے اس نے کہا ابھی دکھا دے یہ بھی کوئی کام ہے ابھی دکھا دے کہا دکھاؤ کہا میرے ایک سوال کا جواب دے دے رب در آجائے نے کہا جی دے دوں بڑا مان تھا اسے انگلیش بولتا ہے عربی بولتا ہے کتابیں بڑی کہا یہ بتا تو خالق ہے کے مخلوق کیا کہا کہا تو خالق ہے یا مخلوق سمجھدار تھا کہنے لگا رب دیکھ لیے رب دیکھ لیے اس نے بادوی پکڑ لی اس نے کہا اپنی جانے دیتا بلی موڑیوں کی دوڑیں لگائی ادھر آجائے مجھے دکھا رب کیسے دیکھ رہا ہے تو نے میرے سوال کا جواب تو خالق ہے یا مخلوق ہے جواب میں کہتا ہے رب دیکھ لیے قدر نہیں ابھی جواب دینا پڑے گا یہاں جلسے میں مسجد میں بیٹھ کر بتا رب کیسے دیکھا اور یہی دوحید کی دعوت میں دے رہا کہا اگر تم یہ کہو اگر تم یہ کہو خالق ہے یا مخلوق اگر میں یہ کہو میں خالق ہوں میں بولیے میں خالق ہوں پھر آپ کا سوال اگلا ہوگا اپنی کوئی تخلیق دکھا اگر میں یہ کہو کہ میں خالق ہوں تم کہو گے اپنی تخلیق دکھا کوئی چیز بیدہ کر کہ یہ میں نے مکھی بنائی ہے میں تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا اس لئے خالق تو ہوں نہیں اب میں کہوں کہ میں مخلوق ہوں تو تم کہو گے پھر اپنا خالق دکھا میں نے خالق دیکھ لیے اب میں کہتا ہوں جن کے در پر جا کر تو مانگتا ہے بلکتا ہے روتا ہے چالیوں میں ہاتھ ڈال کر سوال کر رہا ہے میرا سوال یہ ہے ہدا خلق اللہ یہ اللہ کی مخلوق کہ اس بابے کی کوئی تخلیق تو دکھا ایک پتہ تو دکھا جس بزرگ نے بنایا کوئی ٹہنی کوئی درخت تو دکھا جب اس نے اگائی ہو اور جب تیرا دل اور زمیر اور دماغ یہ کہے کہ بابے نے پیدا تو کچھ نہ کیا پھر وہابیوں کے پاس آ اور اس خالق پر ایمان لے کر آ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العلیلہ موسیقی موسیقی